ایک انہوں نے کوئسن کیا کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا فرد ہے یا واجب؟ ٹوپی کے بغیر نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہمارے ہاں عدب اور عرف یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اگر بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں گھر والے کہتے ہیں بیٹا ٹوپی پہنو کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہو تو عجیب سا لگتا ہے یہ لیکن ہمارے عرف اور عادت کے اعتبار سے ہے مطالبہ شرع ہرگز نہیں ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھا جائے یہ شریعت کے طرف سے کوئی حکم نہیں ہے یعنی فرض یا واجب تو نہیں ہے لیکن جب کوئی ایک چیز محول بن جاتی ہے ایک عادت میں شامل ہو جاتی ہے اس کے خلاف چلنا مکرو اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ لوگ پھر غیبت کرتے ہیں تانہ زنی کریں گے اور بدگمانیہ دل میں پیدا ہوں گی تو لہٰذا بہتر ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے لیکن اس کی شرعی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہے فرض یا واجب نہیں ہے لہذا اگر کسی نے برہنہ سر نماز پڑھی تو نماز بالکل ٹھیک ہے ہاں یہاں تک لیکن فوقہ نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے اور وہ ٹوپی پہنے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا حرج میں پڑھ رہا ہے تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے نسال کے طور پر شدید ترین گرمی ہے اور کسی نے ہلکا سا پنکھا چل رہا ہے تیز نہیں چل رہا اور خجلی انتہائی شدید قسم کی ہو رہی ہے اگر وہ ٹوپی پہنتا ہے تو اور بڑھ جاتی ہے اور خوشو خوضو ختم اور بار بار سر کھو جانے کو دل چاہتا ہے جس سے نماز کے فساد کا خوف پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہوگا اس لیے افرات و تفریت سے بچیں صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں